یہ کہ پہلے یہ دیکھو کہ یہ انٹرم سیٹ اپ کس وجہ سے بنا ہوا ہے جب تک مرکز میں انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا ہے صبحوں میں انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا ہے انٹرم سیٹ اپ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کرانا ہوتا ہے نائنٹی ڈیز کے اندر اندر یہ وہ انٹرم سیٹ اپ نہیں ہے یہ جو ہے بغیر نوٹیفیکیشن کے گورنر راج ہے گورنر راج کیوں ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس کو پانچ سال تک جو کہ اگست میں پورے ہونے والے ہیں پانچ سال تک جو ہے منڈیٹ دیا گیا تھا لیکن پانچ سال سے پہلے پنجاب میں اور خیبر پکتنقاہ میں اس الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنی حکومت اور اساملیاں ختم کر دیا اب یہ انٹرم سیٹ اپ نہیں ہے بلکہ وہ جو انہوں نے اپنا گورنمنٹ ختم کر دیا ہے اس کی وجہ سے آیا ہوا ہے لہٰذا جب تک مرکز میں انٹرم سیٹ اپ نہیں آتا ہے یہاں پر جو ہے مرکز کا گورنر جو ہے سارا کچھ کرتا ہے خیبر پکتنقاہ میں اور وہاں پر جو ہے وہ گورنر کرے گا کیبینٹ جو ہے برے نام ہوگا اس میں جتنے بھی انتظامات ہوتے اب انٹرم سیٹ اپ کا یہ کام ہے کہ وہ اور کوئی کام نہیں کرے گے الیکشن کریں گے یہ جو ہے یہاں پر جتنا ٹائم جنہوں نے ریزائن دیا ہے جنہوں نے عوام کی ووٹ کے تقدس کو پامال کیا وہ لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹائم پورا کریں گے اس کے بعد اگست میں ابھی جو ہے الیکشن کمیشن کس کے انڈر ہے مرکز کے انڈر ہے اب اگر ان دو صوبوں میں الیکشن ہو جائے تو اس کا نیگٹ اثر ہوگا کیونکہ وہاں پر مرکز میں تو ہے ہی نہیں جب تک مرکز میں الیکشن کے لیے انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوگا کسی بھی صوبے میں جو بھی گورنمنٹ ہوگا وہ انٹرم گورنمنٹ بھی کنسڈر ہوگا